وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ الرَّؤُفِ الرَّحِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ بِلَّتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَّا يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تعالى فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا والصلاة والسلام علیکہ يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يا حَبِيبَ اللَّهِ والصلاة والسلام علیکہ يا خاتم النبیین وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ والصلاة والسلام علیکہ يا امام الحرمین وعلا آلک وآصحابکا یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکا یا امام المجاہدین وعلا آلک وآصحابکا یا قائد الہر المحجلین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہم گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کی حمد و سنہ اور اس کے محبوب کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں نظران درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین مزرگ و دوستو عزیزان دی قدر اور اس چھٹے سالانہ فہم دین کورس کے شرکا سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تحریک فکر رضا کے تمام عراقین کو مسجد کی تمام انتظامیاں کو بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد تاہر رضا صاحب ان کی تمام ٹیم کو حضرت صاحب کو دیگر احبہ کو اس عظیم شعوری اور علمی اور تربیتی کاوش پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مسروف ترین اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کو اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے کا موقع دا فرمایا ہے اور جن مختلف موضوعات پر مختلف علماء اعظام سے آپ یقیناً ان کی علمی اور فکری مفتگو سے مستفیز ہوں گے وہ تمام اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں مجھے اس کورس میں پہلی دفعہ حاضری کا حکم ملا ہے میرے لئے باعث سعادت ہے اور میں تمام جو شفقت فرمانے والے دعوت دینے والے متعلقین تمام احبہ کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے عقیدہِ تحفظِ ختمِ نبوت کے حوالے سے آج ہم کچھ بات کریں گے چند ایک باتیں مقررہ وقت میں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ جو معمول کی روٹین کی روایتی باتیں آپ کے علم میں ہیں میں ان کو نہ دو رہا ہوں بلکہ اس موضوع پر کچھ نئی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختمِ نبوت ان میں نسبت عام خاص کی ہے آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں عوامی انداز میں ایک تقریر کی انداز میں آپ سے بات نہیں کروں گا بلکہ ایک درس اور لیکچر کے انداز میں آپ سے مخاطب ہوں گا اور آپ جہاں ضروری سمجھیں اس میں سے چیزیں نوٹ فرما سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں آپ کہہ لیجئے کہ ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوپن اور ایک عام موضوع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات کے حوالے سے آپ کی عزت آپ کی تعظیم آپ کی تکریم آپ کی شان آپ کی محبت آپ کی عزت اس کے تمام پہلوں کو گھرے ہوئے ہیں یعنی ناموسِ رسالت کے عنوان میں امومیت ہے جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں اور ختمِ نبوت ناموسِ رسالت کا ایک باب ہے عام طور پر گفتگو کرتے ہوئے اسے مکس کر دیا جاتا ہے بہت ساری وہ چیزیں جن کا تعلق ناموسِ رسالت سے ہے اسے ختمِ نبوت کے باب میں ایڈ کیا جاتا ہے ایک تو آپ طلبہ کو آپ عزیزوں کو یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ناموسِ رسالت جو ہے وہ عنوان عام ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات کے تمام پہلوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان تمام جہاد اور ان تمام ابواب میں سے ایک باب ختمِ نبوت کا آگے چلیں عام طور پر ختمِ نبوت کی ڈیفینیشن اور تعریف اور اس عقیدے کا مفہوم اور مطلب مومن کے لیے کیا ہے اس پر بات نہیں ہوتی اگر یہ پوچھا جائے کہ جناب عقیدہ ختمِ نبوت کا مطلب کیا ہے عقیدہ ختمِ نبوت ہے کیا تو بات تو اس کی تعریف سے شروع ہوتی ہے کسی بھی شہ کی بات اور اس کی تفصیل اس کی تعریف کے بعد ہے تو بہت بڑی باتیں اس پر کی جاتی ہیں لیکن عوام الناس اس کونسپٹ میں کلیر نہیں ہو پاتے کہ یار ایک مسلمان کا عقیدہ ختمِ نبوت کے بارے میں ہے کیا کہ جس سے اگر وہ ادھر ادھر ہوگا جس سے اگر وہ ادھر ادھر ہو جائے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اس کے باب میں اس بارے میں جو قادیانی ہیں وہ کیسے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں پھر آپ کو مزید گریر ہو جائے گی عقیدہ ختمِ نبوت ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی مکمل ہو گئی یہ لفظ شاہد شاہد آپ میں دعوت تو نہیں کرتا نا مجھے کو ضرورت ہے تعالی علم کی حسیت سے آپ شاہد پہلی دفعہ سونے گے میں آپ اس کو سمجھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم بھی ہو گئی اور مکمل بھی ہو گئی بلکہ یوں کر لیں کہ نبی علیہ السلام پر نبوت مکمل ہو گئی اور چونکہ مکمل ہو گئی اس لئے ختم ہو گئی اب نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ بن سیدہ آمینہ جن کی ولادت با سعادت مکہ معظمہ میں ہوئی جو حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے جن کا مزار پر انوار جسد خاکی مبارک پوری حیات اور پورے اختیارات کے ساتھ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے اس ذات کی بات ہو رہی ہے یعنی موضوع ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آہیں آپ کے سوا باقی سب کچھ موضوع ہے پھر دورا دوں موضوع اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ سلم ہیں آپ کے سوا باقی سب کچھ موضوع ہے سمجھا دیتا ہوں پہلا جو میں موضوع کہہ رہا ہوں اس سے مراد عنوان ہے ٹاپک ہے سمجھا گئی دوسرے موضوع سے مراد فضول بیکار لا یعنی سمجھا گئی تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ سلم آپ کے بعد آپ کے بعد قیام قیامت تک بلکہ ما بعد القیامت بھی نبوت کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں علماء بھی تشریف فرمائے اس کے اوپر بڑی تفصیلی باس کسی زمانے میں ہوتی رہی کہ ممکن تحت قدرت باری تعالی ہے یا نہیں اور جو ممکن نہیں وہ تحت قدرت باری تعالی ہے یا نہیں کہ جو چیز محال ہے جسے اللہ محال فرما دے جس چیز کو اللہ رب العزت خود غیر ممکن کہہ دے کہ یہ ناممکن ہے رب خود کہہ دے کیا وہ ناممکن تحت قدرت ہے یا نہیں یہ کلک بات ہے اللہ رب العزت نبوت نبوت کوئی بھی صورت کوئی بھی صورت آپ زلی بروزی کو مسیح معود کہہ دینا سمجھ آگئی مہدی کا نام لے کر رستہ نکال لینا یہ مختلف صورتیں ہیں عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگانے کی مختلف صورتیں ہیں حضرت مسیح معود یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول اس کی پوری تفصیل احادیث میں موجود ہے اور وہ وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کا ظہور اس کی تفصیل وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرما دی جو ان دونوں ہستیوں کا حقیقی مصداق ہے میں کوئی زیادہ مشکل تو نہیں کہہ رہا الفاظ کوئی زیادہ مشکل تو نہیں سوکھے کیتے جا سکتے ہیں مشکل نہیں کیونکہ داتا صاحب کی تقریر کا ایک تجربہ یہ ہے کہ وہاں پہ پڑے سے پڑا لکھا بندہ ہوتا ہے اور بلکل بچانا سادہ سب ہی ہوتا ہے تو پھر اس میں ہم ایسا مواد مکس رکھتے ہیں کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس میں سے مل جائے بلکہ مشکل تجربہ ہے داتا صاحب کی خدابت کیونکہ اس میں ہر طرح کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو ہم آسان کر سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بشارات فرمائی جو علامات ان کے ظہور کے بارے میں جو کچھ احادیث میں موجود ہیں ہم اس کے قائل ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی آڑ میں ان سے ہٹ بچا کے ان کا نام لے کر جیسا کہ قادیانیوں کے پیشوا نے اپنے لیے ان ناموں کو استعمال کر کے رستہ بنایا اور اپنے لیے آگے نبی ہونے کا رستہ ہموار کیا ہم ایسی ہر کاوش پر لانت بھیجتے ہیں ٹھیک ہے جی تو نبوت کی کوئی بھی صورت نبی علیہ السلام کے بعد ممکن نہیں اور کوئی بھی رستہ کوئی بھی طریقہ اگر اس میں نقب لگانے کے لیے اگر اختیار کیا جائے گا تو اختیار کرنے والا رستہ بنانے والا اس کی اقتداء کرنے والا اور میں یہ جملہ ایڈ کر رہا ہوں داتا حضور کے صدقے سے اس کو پسند کرنے والا اس کو تحسین کی نظر سے دیکھنے والا وہ بھی دار ایمان سے خارج تھے یہ مختصر تو نہیں بات مختصر سی ہے لیکن سمجھانے کے لیے توڑا میں نے اس میں الفاظ ایڈ کیے عقیدہ فروعی ہیں اصولی مسائل وہ ہیں کہ جو ضروریات دین سے ہیں جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے اور جس چیز کا تعلق ضروریات دین سے ہے اس کا منکردار اسلام سے خارج ہے جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے بنیاد دین سے ہے اور جن چیزوں کا تعلق اصول دین سے نہیں ہے دین کی بنیاد یعنی ضروریات دین میں سے نہیں ہے اس میں اختلاف کرنے والا اپنے علم اپنی رائے اس کے مطابق وہ اپنے اجتحاد کے مطابق اگر اس کا اجتحاد درست ہے تو دگنے سواب کا مستحق ہے ورنہ اجتحاد کی وجہ سے گناہ سواب پائے گا وہ فروعی باتیں ہیں ساری اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم رہی صلی اللہ وسلم کے بارے میں آخری نبی آخری پیغمبر آخری رسول ہونے کا ایمان رکھنا یہ فروعات دین میں سے نہیں ہے یہ اصول دین میں سے یہ ضروریات دین میں سے ہے یہ اصول دین میں سے ہے اب ایک چیز اور درہ اس میں ایڈ کر لیں اصول دین میں سے جو چیز ہے اس کا قانون یہ ہے کہ اس کا منکر کافر ہے ساتھ نیسی تعریف کہ جس کا منکر کافر ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے جیسا کہ اب میں ایڈ کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بے عدبی اور گستاخی کرنا دائرہ اسلام سے خالج ہونے کا سبب دلیل اس کی لا ترفعو اسواتکم فقصوت النبی ولا تجھرو لہو بالقول کجہر باضکم لباض ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون آمال کا زائع ہو جانا آمال کا زائع ترجمہ تفسیر نہیں کر رہا پن پوائنٹ پر بات بتا رہا ہوں آمال کا زائع ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ کام جس کی وجہ سے آمال زائع ہو رہے ہیں وہ کفر ہے کیونکہ کفر جو ہے وہ مزیلے آمال ہے مزیلے ثواب آمال ہے مزیلے ایمان ہے زدہ ایمان ہے جب وہ کفر کیا تو ایمان زائع کیونکہ باہم تباین ہے ایک دوسرے کی زدہ ہے دونے جب حضور علیہ السلام کی توہین کی صرف آواز اونچا کرنے میں بے عدبی کی نیت سے آمال زائع ہوئے جس سے پتا چلا قضیہ آپ خود بنا لے منتقی جس سے پتا یہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے عدبی کی نیت سے آواز کو اونچا کرنا میں نے متعاتبات کر دی جس پہ سوال کوئی نہ ہو سکے بے عدبی کی نیت سے آواز کو اونچا کرنا یہ کفر ہے کیوں کفر ہونے کی دلیل کیا ہے اللہ نے فرمائے خبتِ آمال اس بات کی دلیل ہے کہ رفع سوت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے عدبی کی نیت سے یہ کفر ہے تو نبی علیہ السلام نے عقیدہ ختمِ نبوت قرآنِ مجید میں احادیثِ مبارکہ میں اور ختمِ نبوت کا جو مفہوم حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اخذ کیا ختمِ نبوت کا جو مفہوم توجہ ہے قادیانی اسی مفہوم میں نقب لگاتا ہے سمجھا گئی اسی مفہوم میں لقب لگاتا ہے جو مفہوم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ السلام کا وہ مفہوم کیا ہے کہ حضور کے بعد نبوت کی کوئی صورت ممکن نہیں کیا مطلب خاتم کا مطلب مہر اور مہر یہ نہیں کہ کسی شہہ کو اتھینٹک کرنے کے لیے سٹیمپ کرنا سمجھ رہے ہیں کسی چیز کو کی اتھینٹیسٹی کے لیے کسی چیز کو تصدیق کرنے کے لیے کسی چیز کو اتھینٹک کرتے ہوئے مہرے لگا کے دینا وہ مراد نہیں مراد اس سے کسی چیز کو ختم کر دینا بند کر دینا جیسے آپ سیل کہتے ہیں جو کھل نہ سکے جس میں کچھ ایڈ نہ ہو سکے جس میں کچھ شامل نہ ہو سکے وہ سیل اور خاتم سے مراد وہ سیل مراد ہے خاتم سے مراد تصدیق والی سٹیمپ مراد نہیں ہے کیوں میں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں دو دفعہ اس لیے دورایا ہے ایک دفعہ پھر دورا دیتا ہوں کہ قرآن میں ایک آپ کو میں قادیانی تھوٹ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں نے داتا حضور کے صدقے سے چونکہ پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں تو مجھے کچھ واسطہ براہ راست رہتا ہے کچھ چیزوں سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں بھی حضور علیہ السلام کے ختم النبوت کے حوالے سے سرکار علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے علماء اسلام نے علماء اہل سنت نے استدلالات کیے ہیں پوری دنیا کی قادیانی مشہنری نے ان تمام کے اپنے مفہوم گھڑے ہوئے ہیں ان تمام کی تفاصیر معانی اور مطالب اپنی مرضی کے کریئٹ کیے ہوئے ہیں وہ جب ان سے بیس ہوتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ بھئی ہم اس آیت کا مطلب ختم نبوت کے سیناریو میں اور لیتے ہیں اور وہ اسی سے ایک چیز نئی نکال کر اسی عقیدہ ختم نبوت میں نقب لگا لیتے ہیں اس کی میں نے آپ کو مثال دی خاتم النبیین کے لفظ سے سمجھ آگئی تو اہل سنت کا علماء اسلام کا غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ کہ خاتم سے مراد وہ تصدیق والی مور نہیں جو انہوں نے معنی لیا ہے بلکہ سیل کر دینا مراد ہے کہ حضور علیہ کیوں آپ کے یہ کیا مطلب ہے بھئی آپ نے سیل کا معنی کہاں سے لیا اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا انا خاتم النبیین دعوی مفہوم توجہ ہے آپ کی جنب انا خاتم النبیین دعوی مفہوم اس میں وسط حضور علیہ السلام نے اس کا معنی خود متعین کر دیا کہ لا نبی عبادی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے خود بتا گیا دارے رسال سیدی مرشدی سیدی مرشدی تاد دارے ختم نبو سلوہ سلوہ تاد دارے ختم نبو سلوہ سلوہ یعنی اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اور قرآن عدب میں اور قرآن علفاظ میں جو علماء تشریف فرمائے ہیں احادیث پڑھتے ہیں تو بہت ساری جگہ خود حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور علیہ السلام نے کوئی لفظ استعمال فرمایا تو صحابہ اعظام نے اس کا مطلب حضور سے پوچھا کیوں کہ وہ لفظ غریب تھا وہ عدب کے لحاظ سے عربی میں مستعمل تھا لیکن عرب کے لوگ اس سے معنوس نہیں تھے اس کا مطلب حضور کے صحابہ نے خود پوچھ لیا یا راوی نے روایت کرتے ہوئے درمیان میں خود اس کا مطلب بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کو اور سادہ میں کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی ایک تفسیر مطلب وہ ہوتا ہے جو قرآن خود بیان کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن کہ قرآن کی کسی مقام کی تشریح خود قرآن کر دے وہ سب سے افضل ہے اس کے ہوتے ہوئے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں دوسرا ہے تفسیر القرآن بالحدیث کہ نبی علیہ السلام کسی قرآنی حکم لفظ آیت کی تفسیر فرما دیں یہ دوسرا درجہ ہے اور تیسرا درجہ تفسیر کا وہ ہے کہ جو ان دونوں کے مطابق اور اس کے مفہوم کے مطابق اب خاتم النبیین کا لفظ خاتم کا قرآن کریم میں استعمال ہوا قرآن کریم نے استعمال کیا اور اس میں معانی کے مختلف احتمالات موجود تھے کہ اس کا مطلب سیل بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب مور بھی ہو سکتا ہے اس کے مطلب اور بھی کئی ہو سکتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے قرآن میں لفظ آیا خاتم النبیین نبی علیہ السلام نے اس کی خود اپنی زبان اکدس سے تفسیر فرما دی انا خاتم النبیین لا نبی عباد اب جب نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر اور تفہیم اور خود فرما دی اب اس کے علاوہ ادھر ادھر کچھ بھی گڑھ بڑھ ہوگی تو وہ ایمان کے خلاف ہوگا جیسا کہ حضور علیہ السلام نے کورجے کا فرمایا ان العاقب حضور علیہ السلام نے فرمایا ان العاقب اب عاقب کا عام معنی کیا ہے پیچھے آنے والا عام معنی یہ ہے کہ پیچھے آنے والا مفہوم عام یہ ہے نبی کریم علیہ السلام تو اسلام سے رزگی یا رسول اللہ عاقب کسے کہتے ہیں فرمایا ان العاقب اللذی لا نبی اباد عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی کوئی نہ ہو اللہ 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 کہ تم اس کا مطلب کچھ اور سمجھ لوگے لیکن میرے لئے جب عاقب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو ان العاقب ان العاقب اللذی لا نبی اباد عاقب وہ ہے جس کے بعد نبی نہیں ہوتا تو خاتم النبیین کا مطلب اور مفہوم خود نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا خود نبی کریم علیہ السلام نے اس کا مطلب اس کے میننگ جس کا مستاق حضور علیہ السلام نے خود مقرر کر دیا جیسے عقیم السلا صلاة کے متعدد معانی ہے عربی گرائمر میں نبی کریم علیہ السلام نے اس قرآن میں جو آیا کہ عقیم السلا جس کا ترجمہ ہم نماز کرتے ہیں اس مخصوص حیت کی عبادت کو جس کو ہم نے نماز کا نام دیا ہوا ہے اس کا معنی ہم نماز کرتے ہیں تو یہ نماز کا معنی ہم نے کیوں کیا اس لیے کہ صلاة کے متعدد معانی میں سے نبی کریم علیہ السلام نے ارکان مخصوصہ کے ساتھ ایک خاص عبادت جو حضور نے اپنے عمل سے بطور تفسیر فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ عقیم السلا اس کا مطلب تم اپنی مرضی کا نہیں گھڑو گے اگرچہ اس کے معنی میں اعتمارات مختلف ہیں لیکن اس کا مطلب یہ عبادت ہے جو میں کر رہا ہوں جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی حضور نے معنی اپنی ساتھ کے لیے متعین فکس کر دیا اس کا مطلب وہ ہوگا صلاة کا مطلب وہ لیا جائے گا جو میں محمد الرسول اللہ بتاؤں گا صلاة کا مطلب پن پوائنٹ پہ جملہ سمجھنے والا صلاة کا مطلب وہ ہوگا جو میں بطور رسول اور بطور پیغمبر میں متعین کروں گا اسی طرح خاتم النبیین کا معنی بھی وہ ہوگا جو میں محمد الرسول اللہ متعین کروں گا عربی گرائمر میں لفظ کے متعدد معانی بے شک موجود ہیں اور جب متعدد معانی موجود ہوں تو اس کے اندر سے مراد کون سا لینا ہوتا ہے اس سے مراد اور مطلب کون سا مانا ہوتا ہے وہ ذاتِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم زکاة کا مانا پاک کرنا کیا خیال ہے مخصوص عبادت جو مال سے تعلق رکھتی ہے کسی بھی جگہ قرآن میں اس کے نساب کی تفصیل نہیں ہے کہ سونے کا نساب اتنا ہے چاندی کا اتنا ہے نقد مال کا اتنا ہے عشر کی مقدار کتنی ہے کس چیز سے کتنا ہے یہ سارے کا سارا حضور علیہ السلام اللہ نے حکم دیا کہ زکاة دو زکاة کیا ہے کس سے ہے کتنی ہے کب ہے نساب کیا ہے مدت کیا ہے یہ بطور رسول میں متعین کروں گا اور امتی وہی کہلائے گا جو میرے متعین کردہ مانا کو تسلیم کرے گا کسی طرح یہ دوسری مثال دے کر نماز کے بعد زکاة کی مثال دے کر بتا رہا ہوں کہ خاتم النبیین کا مانا وہ نہیں جو کوئی اور اپنے علم کے ساتھ اپنی تحقیق یا ریسرٹ کے ساتھ گھڑتا پھرے اس کے معانی متعدد ضرور ہوں گے لیکن مطلب وہ مقابل قبول ہوگا جو ذات رسالت معاب نے بتایا اس لیے ہم اس کے بغیر ادھر ادھر نہیں جا سکتے متعدد واپس پلٹیں جو بات شروع کی رہ گئی اصول دین اور فروع دین کہ چیزوں میں سے وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اصول دین سے ہے اصل دین سے ہے اور کچھ کا تعلق فروعات دین سے ہے تو عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ اصول دین میں سے ہے اس کی میں نے تعریف بھی بتائی اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی انتحمتا عمال حکم سے ایک ایک ایکسامپل دی جس سے یہ اور بھی بہت ساری مثالیں اس میں اس کی دی جا سکتی ہیں اب اس میں ایک اور بات تھوڑی جو آپ کے کام آنے والی ہے حضور فیضہ عالم کی قدموں کے صدقے آپ سے شیئر کرتا ہوں میں مختلف فرقے جو وجود میں آئے یا موجود ہیں مختلف ناموں سے ان کے حق و باطل کا مایار کیا ہے ایک منفرد بات آپ کو بتاتا ہوں یونیک یہ چیک کر لیں یہ چیک کر لیں کہ ان کے ساتھ اختلاف اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے جن چیزوں میں اختلاف ہے ان کو لسٹ کر کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر اختلاف اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے بڑی دلچسپ بات مختصر سی آپ کے نظر کر رہا ہوں چاروں آئمہ آئمہ فقہا آئمہ اربع امام آزم ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ آگے صاحبین کو بھی لے لیں امام ابو یوسف کو لے لیں امام محمد کو لے لیں امام زفر کو لے لیں باقی احمد کے رواد کو لے لیں یہ چاروں کے چاروں بہمی اختلاف ہوتے ہوئے اہل سنت ہیں اللہ کیا بات کیا بات لوگ مطلب اتراز کرتے ہیں پوچھتے ہیں نا بھئی اس کے مختلف جوابات ہیں لیکن جواب دینے کا ایک انداز اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ چاروں آئمہ بہمی اختلاف ہوتے ہوئے بہمی اختلاف ہوتے ہوئے اہل سنت ہیں وجہ کیا ہے ان تمام میں جتنے اختلافات ہیں ان میں سے کسی کا تعلق اصول دین سے نہیں ہے تمام کا تعلق فروے دین سے ہے اللہ کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں اولیاء کے بارے میں تصرفات کے بارے میں حیات النبی کے بارے میں سمجھا گئے اختیارات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ یہ جتنی باتیں بھی ہیں یہ ساری کی ساری تمام آئمہ اربع اس میں متفق ہیں کیونکہ سب متفق ہیں اس لیے اختلاف ہوتے ہوئے چار فقیں الگ ہوتے ہوئے بھی چاروں اہل سنت ہیں کیونکہ اختلاف صرف فرو میں ہے حصول میں رہی ہے سلاسر طریقت کو لے کے لیجئے سلاسر طریقت جو ہیں چشتی قادری نقشبندی سوروردی وغیرہ دالک ان کے جو تصوف کی استلاحات ہیں ڈیفرنج و ٹرمنالجیز ہیں ان کے تصوف اور سلوک کی جو منازل ہیں اور ان کے جو مقامات ہیں جو استلاحات صوفیہ کی اس کی تشریحات میں اختلاف ہیں اتنا اختلاف چاروں سلاسل طریقت میں ہوتے ہوئے بھی چاروں کے چاروں اہل سنت ہیں کیونکہ اختلاف اصول میں نہیں ہے فرو میں ہے اب واپس پلٹیں عملی لیاز سے میرا مشاہدہ ہے عملی لیاز سے کیونکہ میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں مجھے دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ظاہر ہے ہماری دیکھنے والی نظر کچھ اور ہے گام آدمی کی کچھ اور ہے الحمدلہ عملی لیاز سے یعنی پریکٹیکل مسلم ہونے کے لیاز سے قادیانی جو ہیں وہ شاید اپنے آپ کو اپنے زوم میں اپنے آپ میں بہت بیٹن مسلم کے طور پہ بہت اچھا مسلم ہونے کے ناتے اپنے آپ کو انٹیڈیوز کرواتے ہیں پوری دنیا میں عمل کے لیاز سے اور وہ عمومی طور پر اہل سنت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ اکثریت ہماری ہے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اب میری بات پہ توجہ دینا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں نام بدل کے چھپ چھپاں کے ہاں جمرا بھی کرتے ہیں بات سمجھ گئے قربانی بھی دیتے ہیں تمام مناسق کو ادا کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن مسلم ایک اچھا پریکٹیکل مسلم ہونے کے باوجود وہ مسلم نہیں کیونکہ اصول دین میں سے لگ اصول دین میں سے ہلک ہو اور حدیث بتاتی ہے ایک شخص آیا شراب پیتا تھا کوڑے چھوڑے لگتے تھے ہمیں دکات اکالا پھر نکل جانا سمجھ آگئے پھر پھاس جانا آدھی تھا نہیں جب کئی دفعہ لائے گا نا حضور کی بارگاہ میں تو کسی نے ان کے بارے میں کچھ برا کہا حضور نے فرمایا شراب تو پیتا ہے لیکن مجھ سے محبت کرتا ہے یہ کچھ یہ اوصلہ افزائی کے لئے نہیں اس میں فوکس محبت رسول اور ایمان پر ہے سمجھ آگئی کہنے کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اصول دین میں اختلاف ہوا اور اچھا اصول دین میں بھی اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کر لیں ہم ان کو چلو کسی حد تک دیکھ لیں تو آپ کہہ لیجئے کہ جن چیزوں کو ارکان اسلام کے لیبل پر رکھتے ہیں جن چیزوں کو ارکان ایمان اور ارکان اسلام کے لیبل پر رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کو ختم النبیین ماننا اس لیبل کا حقیتہ اس کی اہمیت اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہوں اب واپس پلٹیں مجھے حکم ملا وہ تھوڑا ہور سوکھا کر دے سوکھا کر دے میں نے ایک جملہ کہا آپ کو چلتے چلتے یہ ابھی تک میں نے آپ کو اچھا یہ جو بات مکمل ہو جائے اب جو اس وقت ہمارے ماہ بین مختلف مسالک ہیں کہتا ہے کہ آپ ہر ایک دوشے نے کافر کہہ رہا ہے ایمانی کافر کہہ رہا ہے بھئی ایسے نہیں کہہ رہے ہم کسی کو کافر کہتے نہیں ہیں قابل توجہ جملہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں ہمیں جب اس میں کفر نظر آتا ہے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یارِ کافر ہو گیا جی کوئی نہیں سمجھے میں نے کہا ہم بتاتے ہیں طلاق دے کے آ گیا موریتہ نہیں نہ دیتی اس نے آ کر پوچھا ہے اس نے آ کر پوچھا ہے کہ جناب یہ صورت مسئلہ ہے اس صورت میں طلاق ہوئی یا نہ ہوئی اس نے کہا جو صورت مسئلہ تم نے بیان کی ہے جو صورت مسئلہ تم نے بیان کی ہے اس کے مطابق طلاق ہو گئی اس کے مطابق طلاق ہو گئی عالم کے سامنے مفتی کے سامنے کہا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور کا گستاخ ہے وہ حضور کے ختم نبوت کا منکر ہے اس کے علم میں آیا گیا موری نے کہا جناب جی میں اتھے ایک دس یا نہ وہ طلاق ہو گئی اسی دس دے بہیاں کا جناب کافر ہو گئی کیا خیال تو عالم پر الزام نہیں عالم کا تو شکر گزار ہونا چاہیے اس نے آپ کو ایڈنٹیفائی کیا اس نے آپ کو بتایا ہے جناب اس نے آپ کو علم میں لے آیا ہے کہ جناب مطاعت رہنا چلا یہ اس باؤنڈری سے نکل چکا ہے اس باؤنڈری سے آؤٹ ہو چکا ہے اب اس سیناریو میں اگر آپ بین المصالح کے اختلافات کو دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں لو جناب یار بھی منان دے یار بھی نہیں منان دے دربانہ دے جان دے دربانہ دے نہیں جان دے ختم دلان دے ختم نہیں دلان دے سراک پڑھ دے نہیں بات یہ ہے کہ جو ظاہر نظر آتا ہے تمہیں یہ باتیں فروئی ہیں جرا اندر وڑ کے تبیخ اندر جا کے تبیخ کی خیال ہے کوتھاڑے لا کے تبیخ کی خیال ہے کوتھاڑے لا کے تبیخ پھر تنو پتا چلے گا سمجھ آگئی پھر تنو پتا چلے گا آپ بھی گئی تشار دے منڈے بھی لے گئی ایمان بھی گیا عمل بھی گیا زارہ گل گیا ختم ہو تجھے پتا ہی نہیں چلے گا سمجھ آگئی تو یہ ایک بات تھی اصولی اور فروئی جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس میں کیا اختلاف ہے اس کی نویت کیا اب ایک بڑی گہری اور بڑی دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کروں گا جس کا تعلق عقید ختم نبوت سے ہے آپ کو شاید اتفاق نہ ہوا ہو اور میرا مشورہ یہ ہے کہ جسے اس عقیدے کے اوپر پوری سٹڈی گرپ نہیں ہے اسے کسی قادیانی سے یا کسی شخص سے اس بارے میں بحث نہیں کرنی چاہئے یہ میرا مشورہ ہے آپ دنیا کے کسی بھی قادیانی سے جا کر پوچھیں گے آپ کو بری خوشگوار عیرت ہو آپ دنیا کے کسی بھی قادیانی سے جا کر پوچھیں گے کہ کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاتم النبیین مانتے ہو آپ حیران ہوں گے دنیا کا کوئی بھی قادیانی یہ نہیں کہے گا کہ میں ان کو ختم نبوت بھی مانتا دنیا کا کوئی بھی قادیانی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں آپ کو یعنی نبی علیہ السلام تو سلام کو میں خاتم النبیین نہیں مانتا اب ایک عام آدمی جب یہ سنتا ہے کہ جناب سانوت مولویان جناب فامیدین کورس بارہ دن بلا 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 کے بٹھا بٹھا کے پڑھائے یہ خصیب داتا دربار کینٹا بول کے سمجھا کے گیا میں نے تو اسے پوچھا کہتا میں تو مانتا ہوں میں تو مانتا ہوں تو جب قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں بلکہ یہ بھی ان دنوں کچھ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے چرمنی میں خادیانیوں کا اجتماع ہوا ہے سمجھا گئے اس میں اگرچہ بتائیے گیا کہ بیس ہزار نئے لوگ ہیں لیکن انہوں اپنے پرانے بھی بتے رہے کسیر 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 کے بیس ہزار جو ہے خادیانی سمجھا گئے ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے سمجھا گئے آپ اگر اس میں جو مرزا مسعود جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ جو اس نے ریپیٹ کی ہوئی ہے جو اس نے لوگوں سے جو اقرار کروایا ہوا ہے اگر آپ کیرفولی اس کو سنیں تو اس میں کہتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاتم النبیین مانتا ہوں یہ کہتا ہے وہ لیکن اگر آپ پوری سٹیٹمنٹ سنیں تو گڑ بڑا آگے جا کے ہوتی ہے سمجھا گئے گڑ بڑا آگے کیا وہ مسیح موہود بھی کہتا ہے وہ مادی موہود بھی کہتا ہے سمجھا گئے وہ ساری چیزیں کیا مطلب جملہ قامل توجہ وہ چیزیں جو خاتم النبیین عقیدہ ختم نبوت کے مخالف ہیں وہ چیزیں جو عقیدہ ختم نبوت کے مخالف ہیں بیق وقت وہ خاتم النبیین ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے جو ختم نبوت عقیدہ کے خلاف ہیں پھر سنیں حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرتا ہے لیکن آگے چل کے جب کسی اور کو نبی مان لیا مسیح معہود یعنی نبی مان لیا جب کسی اور کو آگے چل کے نبی مان لیا تو حضور خاتم النبیین دولہ رہے عام آدمی اس چال کو نہیں سمجھ سکتا میں اس کو تھوڑا ایکسپوز کر دیتا ہوں اور میرا خیال ہے ٹائم اتنا ہی ہے کہ بس اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں آخر پانچ منٹ چھوڑ دوں گا اگر کسی نے کوئی سوال مختصر پوچھنا ہوا تو اس پر بات کر لیں گے قادیانیوں نے عالمی عدالت میں یہ کیس دائر کیا عالمی عدالت میں انٹرنیشنل کوٹ میں کہ دنیا کے سارے مسلمان جو ہیں وہ ہمیں مسلم ڈیکلیئر نہیں کرتے ہمیں نون مسلم ڈیکلیئر کرتے ہیں حالانکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یہ بڑی خطرناک چال ہے اور بڑی باریک سی بات ہے بڑی سمجھنے والی کہ ہم حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں لیکن دنیا کے مسلمان ہمیں اس کے باوجود نون مسلم حقوق نہیں دیتے ہمیں مسلمانوں بارے رائٹس نہیں دیتے ہمیں اپنی عبادات اپنی عبادتگاہیں اپنے نشان ساری چیزیں ہمیں نہیں بنانے دیتے حالانکہ ہم مانتے ہیں اللہ اکبر اب اس کا جواب سنیں ایک تمہید کے بعد جو وہاں دیا گیا چونکہ اس کوٹ میں بیٹھے ہوئے جو جج تھے وہ یہودی بھی تھے ان میں کچھ عیسائی بھی تھے کچھ مسلمان بھی تھے یہودیوں سے پوچھا گیا جو یہودی تھے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تورات پہ ایمان رکھتے ہو اسٹوریکلی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے تشریف لا کر نبوت کا اعلان اور انجیل کی بات نہیں کی اس سے پہلے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے متبعین جو یہودی کہلاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی کہلائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی کہلائے اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جو ان پر ایمان لائے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار تو نہیں کیا انہوں نے انکار تو نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر جب وہ ایمان لے آئے تو یہ حودیوں سے پوچھا گیا کہ عیسائی جو اس وقت عیسائی کہلاتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کیا تم ان کو یہودی مانو گے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک ٹائم تک موسیٰ علیہ السلام کی نبوت رہی ان کو ماننے والے یہودی کہلائے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کو ماننے والے عیسائی کہلائے لیکن عیسائی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نبی تسلیم کرتے ہیں یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم عیسائیوں کو اپنے قبیل میں یہودی تسلیم کرتے ہو انہوں نے کہا جناب ہم تسلیم نہیں کرتے انہوں نے کہا یہ تو اسی تسلیم کیوں نہیں کر دے وہ تو تمہارے نبی کو مانتے ہیں وہ تمہارے نبی کو مانتے ہیں وہ تمہارے نبی کو مانتے ہیں لیکن تم انہیں یہودی تسلیم نہیں کرتے انہوں نے کہا جناب یہودی اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بے شک ہمارے نبی کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے بعد میں ایک اور نبی کو مان لیا ہے وہ بے شک ہمارے نبی کو مانتے ہیں جملہ یاد رکھنے والا وہ بے شک ہمارے نبی کو مانتے ہیں لیکن ہم انہیں یہودی نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے بعد میں اور نبی کو مان لیا ٹھیک ہوگی اب حضور علیہ السلام تشریف لائے ان کو ماننے والے مسلم کہلائے آپ پر ایمان لانے والے مومن اور مسلم کہلائے لیکن ہر مومن ہر مومن موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہے ہے یا نہیں لیکن عیسائی عیسائی جو پہلے کہیں وہ کسی مسلمان کو بطور عیسائی ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے سوال بھی وہی اور جواب بھی وہی کیوں نہیں تسلیم کریں گے وہ کہیں گے بے شک عیسیٰ کو مانتے ہیں بے شک عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے جب کسی اور نبی کو مان لیا ہے تو ہم اپنے دین میں ان کو قبول نہیں کرتے کلیر اب یہی تمہید آگے چلا لیجئے یہی تمہید آگے چلا لیجئے کہ قادیانی نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتا ہے لیکن ہم اسے مسلمان نہیں مانتے ہیں کیا ہوا ہے کیا بات قادیانی نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتا ہے اگر تھی اپنا معنی گھڑتا ہے اس کا مفہوم اور مطلب اپنی مرضی کا گھڑتا ہے لیکن کوئی بھی مانا گھڑ لے جو صحیح عقید ہے ختم نبوت کے خلاف ہے جب اس پر اس کا ایمان ہو گیا تو ہمارے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا اسے نفع نہیں دے سکتا اس لیے کہ اس نے بعد میں اور نبی کو مان لیا بعد میں اور نبی کو مان لیا جب کسی اور کو مان لیا تو پھر اب اس پر ایک اور بات آپ کو تلچس بتاؤں ان کا دعویٰ یہ ہے دیکھیں یہودی اور عیسائی اور مسلم ان کے مذہبی شعار الگ الگ ہیں مذہبی مقامات الگ الگ ہیں کتابیں الگ الگ ہیں تعلیمات الگ الگ ہیں کلچر الگ الگ ہیں اقائد و نظریات الگ الگ ہیں لباس وزاقتہ الگ الگ ہیں ہر ایک یہ الگ ہے نا جناب کوئی مکس اس میں نہیں ہے دنیا کا یہ واحد کہہ لیں ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی اپنا مانا ہوا ہے عیسائیوں نے نبی اپنا مانا کتاب بھی اپنی دین بھی اپنا شریعت بھی اپنی نظام بھی اپنا نشان بھی اپنا لباس بھی اپنا عبادت گاہیں بھی اپنی ساری کی ساری اپنی کر لی نا کیا خیال ہے کوئی پرابلم ہے نہیں ہے ظلم یہ ہے کہ نبی اپنا مانا ہوا ہے اور دین کے شاعر جو ہیں وہ ہمارے لئے ہوئے ہیں کیا خیال ہے کوئی عیسائی ہوتا ہے کوئی پرابلم نہیں اس کو دعوت دی جائے گی لیکن اپنے مذہب میں ازاد ہے کیونکہ اس کا طریقہ کار اپنا ہے لیکن اگر وہ عیسائی ہو کر میں نے اگلے دنوں پہشلے میں نے بچی کو اسلام قبول کر آیا اس کے باپ کا نام حسن لطیف اب نام سے کیسے پتا چلے گا بھئی یہ بھی ایک ظلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ عیسائی ہیں کرسیان ہیں نام مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں نام کو سن کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان آئی ہے عیسائی ہے تو ظلم تو ان لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ نبی اپنا مانا ہوا ہے اور دین اور شاعر اور عامال اور سارے چیزیں ہم مسلمانوں کے لئے ہوئی ہیں میں اس کو ایک سادی سی مثال سے آپ کے سامنے بات رکھ کے ختم کرتا ہوں دیفرنٹ برینڈز ہیں نا دیفرنٹ برینڈز کھانے کے لباس کے مختلف چیزوں کے گاڑیوں کے واتشز کے موبائل کے کیا خیال ہے اس برینڈ کے ڈیویلپ ہونے میں اپنا نام بنانے میں اس کی بینک پہ جنریشن کی سٹرگل ہوتی ہے کیا خیال ہے سپر ایشیا ہے کیا خیال ہے دادے نے کئی پردادے شروع کیتا کیا خیال ہے کلائی میکس سے شروع کیا چلتے 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 آج کہاں تک پہنچا کیا خیال ہے یہ سلمان سویٹ والا لے لیں سیالکورٹ سویٹ والا لے لیں دیفرنٹ نام ہے نا جن کے بابوں نے محنت کر کے اپنے ایک نام بنایا کمایا ٹریٹ مارک سارا کچھ بنایا کیا خیال ہے اب ایک جگہ پر آپ کہہ لیجئے مثال دیتا ہوں سیالکورٹ سویٹ کی دکان اریجنل کھلی ہوئی ہے اگر ساتھ میں آ کر سیالکورٹ سویٹ والے کے ساتھ رفیق سویٹ والا آ کر بنا رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں بے شک ساری مٹھائیاں وہی رکھ لے کیا خیال ہے کسی کو پرابلم نہیں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے کہا یار ٹائٹل اپنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مٹھائیاں رکھے دو نمبر تے نام اور جنا سلمان سے ویردہ استعمال کرے انہیں پرابلم ہوگا یا نہیں ہوگا کیا خیال ہے انہیں پرابلم ہوگا انہیں کہنا بھئی تو بتلو ٹھیک ہے تیرے بھی یہی کام ہے لیکن نام اپنا رکھ نام اپنا رکھ اور اگر نام ہمارا رکھنا ہے تو پھر چیزیں بھی یا تو نام اپنا رکھ اور اگر نام ہمارا رکھنا ہے تو چیزیں بھی ہماری رکھ اب نتیجہ بتا رہا ہوں آپ کو بھئی نبی تم نے اپنا مان لیا نبی تم نے اپنا مان لیا تو دین سارے کا سارا اپنا رکھو ہمیں کا پرابلم بھئی ہندو سے پرابلم نہیں عیسائی سے پرابلم نہیں سکھ سے پرابلم نہیں کسی اور بے دین بد مذہب سے پرابلم نہیں وجہ کیا ہے کہ ان کا ٹائٹل بھی اپنا ہے ان کے کام بھی اپنے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تم سے قادیانیوں پرابلم اس لیے ہے کہ تم نام اپنے نبی کا استعمال کرتے ہو پروڈکٹ ساری ہماری تم چھنا کے لے جاتے ہیں کیا خیال ہے ہماری نواز کے پیچھے ہمارے حج کے پیچھے ہماری سکات کے پیچھے ہمارے قرآن کے پیچھے ہماری مساجد کے پیچھے ہمارے عقائد کے پیچھے سدیوں کا سفر ہے سدیوں کی محنت ہے قربانیاں اور شہادتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا اسلام کی بہار ہے تم کہاں سے اٹھ کر آ گئے کہ کسی ایک تللے کو سمجھ آگئے تم نے اپنا نبی مانا اور ساری جیزیں ہماری تم نے اس کے اوپر دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ نماز بھی ہم یہ پڑھیں گے دین بھی ہم جاؤ جہنم میں تم نے نبی اپنا مانا دین اپنا گھڑ لو ہمیں پرابلم نہیں ہوگا لیکن اگر تم نبی اپنا مان کے دین ہماری کی باتیں کرو گے تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں یہ اصل پرابلم یہ چند ایک باتیں میں نے جیسے شروع میں ارز کیا تھا کہ روایتی یا لوٹین کی باتیں تو آپ علماء سے اس انمان پر سنتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ چند ایک باتیں حضور فیض عالم کے قدموں کے صدقے ان کی عطا سے اور انہی کے فیضان سے جو میرے دماغ میں تھی اس موضوع کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لئے نفع مقشوع گی اور آپ اس سے جب نفع اٹھائیں تو میرے لئے بھی دعا فرمائیں اور حضور کی ساری امت کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی ساری امت کو اس فتنے سے اور دیگر تمام فتنوں سے اللہ تعالی محفوظ و معمون رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ